پڑھ دوں دو تین شیئر اس سے ایک بچے نے کہا ہے کہ آپ وہ ناشریف جو پڑھتے ہیں اس کے دو تین شیئر پڑھ دیں اجازت ہے آپ ایسے بولیں گے آپ یار حضور کی بارگاہ میں ایک گونگے گولے کے آیا ہے ایک باپ اپنے گونگے گولایا ہے بچے کو حضور یہ میرا بچہ گونگا ہے اس کی ماں نے بڑا شکر ادا کیا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا کہ اب وہ ماں بن گئی اب کوئی اسے ماں کہے گا مگر یہ بڑا ہے بڑا ہوا ہے تو کان کی کو گرتا ہے بولتا نہیں اس کی ماں کہتی ہے ایک بار بس مجھے ماں کہہ دے پھر جائے بولے نہ بولے حضور سے کہہ دیجئے سرکار نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو بچے کو لے کے آؤ میرے پاس میرا امام کہتا ہے میرے کریم سگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں فرمایا لائے نا اپنے بچے کو بچہ آ گیا حضور نے بچے کی طرف دیکھا فرمایا کیا تم بات نہیں کرتے اس نے گردہ نہیں لائی فرمایا ابھی تک تو نہیں بولیتے مگر اب تمہیں بولنا ہوگا بتا میں کون ہوں تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں بولے تو صحیح طرح سبحان اللہ دونوں ہاتھ در اگے لبیک یا رسول اللہ میں دو تین شیر پڑھتا ہوں اس بچے کی خواہش اس کے بعد میں اپنی میں نے یہ کلام حضور کو بھی مدینہ میں بیٹھ کے سنایا ہے ویسے تو وہ یہاں سے بھی سنتے ہیں مگر مدینہ میں بیٹھ کے سنایا ہے اگر آپ بھی مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے دو تین شیر انشاءاللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے با 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 کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت روح بلالی کون فرینز حضرت اللہ سید شمات حسین صاحب قبلہ بس میرا مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھیں ذرا آپ اللہ نے زبان نہیں دی ویسے تو بڑی فالتو باتیں کر لیتے ہیں پڑھ نہیں سکتے گیا بس میرا موتا اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں دنیا والی تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا مدینہ سے بلاوا آئے گا تو مدینہ جائیں گے میں کہتا ہوں کچھری سے بلاوا آ رہے ہیں مکان لکھے جا رہے ہیں زمینیں لکھی جا رہی ہیں مدینہ سے بلاوا نہیں آ رہا ہے اور بچوں کی شادی کر لوں گا تو جاؤں گا اور تُو مر جائے گا تو تیرے بچوں کی شادی نہیں ہوگی یہ کونسا عقیدہ لیے پھرتا ہے بہتا ہے ایک شاعر کہہ رہا تھا میرا دل دھڑک رہا ہے اور پہیہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مجھے لے چلو مدینہ میرا دل دھڑک رہا ہے میں نے اس سے بعد میں کہا تو جو جھوٹ ملنے کے لیے مائی کی ملتا ہے کیا ہو؟ میں نے کہا تُو کہہ رہا ہے تیرے دل دھڑک رہا ہے اگر میں نے کہا آپ کا دل دھڑکتا نا بھائی جان تو دس لاکھ کی کار نہ خرید تھے پہلے ایک لاکھ خرچ کر کے مدینہ چلی جاتی ہے یا کہنا ہے واہ 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 لوگ بوڑے ہو گئے ہیں حج کے فضائل پر تقریح کرتے ہوئے اور حج کو نہیں گئے ایک مقرن صاحب تقریح کر رہے تھے کہ میں مجھے کسی نے تقریح کرتے کرتے حج کا وہ عمرے کا ٹکٹ دے دیا اور میں پیچھے بیٹھا ہوں میں نے کہا بھائی جان آپ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے مگر بیکاری کہیں بھی پہنچ جائے وہ بیکاری بیکاری رہتا ہے یعنی حضور کی بارگاہ میں بھی جائے گا تو کسی کی فیک سے جائے گا مدینہ جاؤ جلدی دیکھ لو مدینہ دیکھ لوگے تو مرتے وقت افسوس نہیں ہوگا اور جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں لاہور نہیں ویکھیا تو کچھ نہیں ویکھیا میں کہتا ہوں لاہور واہور کیا چیز ہے بھئی جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا مدینہ جاؤ تو تصویر فوٹو گراؤ پر من کے مت جانا وہاں جا کے تصویریں مت کھینچنا کعبے میں جا کر کے جو ہیں لائب مت چلانا سب سے زیادہ پوری دنیا میں مکہ کے عرب کے اندر سب سے زیادہ جو کہیں تصویر کشتی ہے تو وہ جگہ کعبہ ہے ایک ریسرچ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سیلفی کہاں کشتی ہیں تو وہ اس وقت کعبہ ہے یعنی پوری دنیا جہاں جا کے روتی تھی مسلمان آج جہاں سب سے زیادہ تصویر کھشتے ہیں لو میں کعبے میں ہوں مجھے دیکھ لو مجھے لائک کر دو مجھے تصویر میں نے کھیج دی مازاللہ کعبے میں تو جا رہا ہے امام حسن حسین کعبے میں گئے ہیں تو پیدل گئے جاتے تھے پچیس ہچ کیے تھے کتنے ہچ کیے تھے بولو پچیس ہچ کیے پیدل حسنین کریمین نے پیدل پچیس ہچ کیے کبھی وہ سواری پہ نہیں بیٹے کسی نے کہا اے حسنین حسن حسین آپ جاتے ہیں تو آپ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں کہلے لگے اللہ کے گھر پہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے جاتے بشرماتے ہیں کعبہ جا کے تو کہنا چاہیے تھا میں کعبہ آنے کے لائک نہیں تھا مالک تو نے مجھے کعبہ دکھا دیا حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ ہوا یہ کعبہ کی جگہ ہے وہاں جا کے گناہ یاد آنے چاہیے تھے رونا چاہیے تھا بندے کو پوری زندگی کہا تھا وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اب سامنے کعبہ ہے تو تصویریں کیچ رہے غوث ایادم مکہ سے نکل رہے ہیں کنکری اٹھا کے چوم رہے ہیں اس نے پوچھا مکہ کی کنکری کو کیوں چومتے ہیں فرما ہے لگے تم کو بتا نہیں میرے نانا تریپن سال مکہ میں چلے ہیں کیا پتا کون سے کنکر پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو میرا امام کہتا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اللہ مکہ لے جائے تو تصویریں مند بنانا مدینہ لے جائے تو امام مالک مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے کتاب کا جب برک لوٹتے تھے برک لوٹتے تھے جب پیج لوٹتے تھے تو ہاتھ نیچے لگا لیتے تھے یعنی کتاب لوٹ رہے ہیں اور اس کے پیج کے نیچے اپنا ہاتھ لگا لیا اور نیچے کو لے کے آ رہے ہیں اس کو اللہ اکبر یعنی وہ نیچے اسے گرنے نہیں دیتے کسی نے پوچھا یہ کتاب پڑھتے وقت یہ گرنے کیوں نہیں دیتے ہیں کہہ لگے میں نہیں چاہتا کہ حضور کے مدینے میں کتاب کی بھی آواز پیدا ہو مدینے میں کتاب کی آواز پیدا ہو میاں مدینے میں میرا امام گیا تو کہتا ہے خوف ہے سما خراشی ہے سگے تہبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالوفغہ ہم کو اللہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے مہد وجہ سے روتا نہیں اللہ گدر کے جانے کتے نے کچھ مانگ لیا کتے نے اللہ نے گوشت کا ٹکڑا دیکھ کے رونے لگے کسی نے جب رونے کا سبب پوچھا اللہ مزیع الدین مدنی نے تو آپ نے اپنی نات کا مکتہ کہا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا احمد رضا یہ ہندوستان کا کتہ نہیں تھا مدینے کا کتہ تھا اس کا حق یہ تھا کہ تُو اپنا کلیجہ نکال کے دے دیتا مگر تُو نے کلیجہ نکال کے نہیں دیا آج لوگ مدینے کو مزاق سمجھتے ہیں وہاں ریلے بناتے ہیں وہاں تصویریں بناتے ہیں وہاں جا کر کے اپنے فالوور بڑھاتے ہیں بدبخت بے غیرت کو شرم نہیں آتی مگر آج جاتا تجھے جا کے کہتا کہ مجنم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گوا پھر رد ہو کبھی شاند کریموں کے گھر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرزِ عدب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیگ بھر کی ہے اور مدینہ غافل ایسی جگہ ہے کہ مدینہ جو ایک بار فرشتہ آتا ہے وہ دوسری بار مدینہ میں حاضری نہیں کرتا مگر گنے گار بار بار جاتے ہیں گنے گار بار بار جاتے ہیں اور یاد رکھو دنیا کی پوری دنیا میں گھومنے کی پہنچ جگہیں ہیں کوئی کشمیر ایک بار جاتا ہے تو دوسری بار کشمیر نہیں جاتا جو ایک بار اب پہ شملہ جاتا ہے وہ دوسری بار شملہ نہیں جاتا وہ کہتا ہے میں شملہ کے علاوہ اب اوٹی دیکھوں گا اور جو شملہ دیکھ لیتا ہے وہ تارجلنگ داتا ہے جو تارجلنگ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں لیل لتاک جاؤں گا لتاک والے کہتے ہیں کہ اب مالدیب دیکھیں گے جو مالدیب دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں سوزہ لینڈ دیکھوں گا سوزہ لینڈ دیکھنے کے بعد دوسری بار نہیں جاتا کہتا ہے میں اب امریکہ جاؤں گا مگر جو ایک بار مدینہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بار بار مدینہ جاؤں گا اے زندہ با نارے تکبیر نارے رسالت پڑے میرے ساتھ یہ شیر پڑے اٹھ کے جاؤں گا ہم دینے سے اٹھ کے جاؤں گا ہم دینے سے کیا کوئی دو سراب دین اور یہ شیر میں نے یہ شیر سن لیجے میرے دل میں حضور رہتے ہیں دل میرا دو سراب دین ایک و کم کر کے میری تقریر شروع ہو رہی ہے تقریر کا عنوان بڑا سادہ ہے سمپل ہے بہت عام ہے آپ ترجیحات کا تائیون کر لیجے بس یہ میری تقریر ہے آج کس کو اپنا درد بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا ہے یعنی ہم نے زخم اسے دکھایا جو زخموں کا علاج نہیں جانتا ہے بلکہ اس پہ نمک لیے پھرتا ہے ہر ہاتھ میں نمک ہے نہ دکھاؤ زخم کسی کو جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو میرے غوث عالم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤگے تو بے حال ہو جاؤگے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے اور وہ میرا رب ہے فرماتے ہیں غوث عالم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے اب یہ گرمی کی شکایت یہ سردی کی شکایت اس سے بیان کر دی ہے اب یہ جو آپ کے سامنے یہ جو آپ کو میسج کرتے ہیں جمعہ مبارک وغیرہ وغیرہ ان کو آپ میسج بھیجئے اور کہیے جمعہ تو مبارک ہے مگر مجھے دس ہزار کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو بلوک کر دیں گے کہاں رونا تھا یہ ضروری تھا کس کو درد بتانا تھا یہ ضروری تھا اللہ کے سامنے رونا تھا مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا اب فرماتے ہیں مولا علی درد وہ چیز ہے جو چورائے پہ بیٹھ کے اسے رسوہ نہ کر بلکہ تنہائی میں سجدہ کر کے درد کا انام رب سے لے لے واصف علی واصف فرماتے ہیں درد ایسی ٹیبلیٹ ہے جت نے کسنوں کو ولی بنا دیا مگر ادھر روئے ادھر روئے اندھے کے سامنے روئیں گے اپنے بھی نین کھوئیں گے میں گیا تھا کشمیر میں تو کشمیر میں ایک آدمی مجھ کو ملا وہ کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں مگر میں جو بات بتا رہا ہوں وہ دھیان سے سننے کی ہے کشمیر میں غیر ایک مسلمان ملا اس کا نام محمد سلیم تھا اس کو کینسر تھا 90% کینسر اس کے میدے میں تھا میں نے اس سے پوچھا اکیلے تنہائی میں سلیم بھائی کیا حال ہیں کہہ لگے اللہ کا شکر ہے میں نے سنے آپ کو کینسر ہے کہہ لگے سنا نہیں ہے سیئے صاحب مجھ کو کینسر لکھا پڑا ہے ٹاٹا اس بطال نے کہا ہے کہ تمہارے 90% کینسر ہو چکا ہے میدے میں لیبر میں اور تم ایک دو مہینے میں مر جاؤگے کتنوں کو اچانک موت آ جاتی ایکسیڈنٹ میں اٹیک سے ایسے ویسے مگر میرے رب نے مجھے دو مہینے کا بق دیا ہے توبہ کرنے کا بڑا پاپی انسان ہوں کہتا ہے جس دن سے سنا ایک کینسر ہے اب دنیا بھول گیا بس اب راتوں کو روٹا ہوں میں کہہ لگے ڈاڑی کیوں رکھائی ہے کہہ لیں کہ اور تو کوئی نیکی نہیں کی تھی اب حضور کو قبر میں مو دکھانا ہے تو اب ڈاڑی رکھا لی امنا کے لحاظ سے کہوں گا یا رسول اللہ جلدی جلدی میں ڈاڑی رکھا پایا ہوں یہ لے کے آ گیا ہوں ڈاڑی کہتا ہے دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی میری چھوٹی بیٹی تین مہینے کی ہے بڑا بیٹا تین سال کا ہے کہتا ہے میری عمر بتیس سال ہے میرے پاس پیٹرول پمپ ہے اپنا مگر میں کسی لائق نہیں امنا پیٹرول پمپ میرے کسی کام کا ہے اللہ اکبر ایک آدمی مجھے الاباد میں اپنے گھر لے گیا میرے بیٹے کے لئے دعا کر دیں وہ بیمار ہے میں اس کے گھر گیا اس کا بیٹا ایسے عام بیمار نہیں تھا چار سال سے کومہ میں تھا ایسی لگا رہا تھا اوپر سے نیچے گر گیا اس کو کومہ میں اس کا دماغ خراب وہ جو ہے ڈیمیج ہو گیا اور وہ پھر چار سال سے وہ کہتا ہے میں سبزی بیچتا ہوں اور میں نے اپنی دکان تک بیچ دی ایک ہی دکان تھی مگر یہ کہیں ٹھیک نہیں ہوا اس کی ناک میں نلی لگی بھی ایک چھوٹا سا گھر ہے اس میں ایک کمرہ ہے اسی میں ایک جوان لڑکا پڑا ہے وہ کہلے لگے میری بی بی کہتی ہے دعا کرو یا تو یہ مر جائے یا ٹھیک ہو جائے چونکہ جوان بیٹی کی لیٹین پشاپ کرتے بھی مجھے شرم آتی ہے اللہ اکبر جس کے گھر میں ایک آپائج ہو پورا گھر آپائج والی زندگی گزارتا ہے اگر آپ پہ گھر میں کوئی آپائج نہیں ہے تو آپ کو کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے مجھے حضور کی حدیث یاد آئی میرے آقا فرماتے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے مگر نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں شیخ سعادی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا چلتے چلتے میرے پاؤں کے میں چھالے پڑ گئے میرے جوتے ٹوٹ گئے چھالے پڑ گئے پاؤں میں گرم زمین پہ چلنے کی بجا سے اور جب وہ پھوٹ گئے اس میں میرے ایک زخم نکلنے لگے تو میں کہہ لگا مالک اتنا تو دے دے میں جوتے خرید دوں مجھ سے چلا نہیں جاتا میرے پاؤں میں زخم ہو گئے ہیں کہتے ہیں میں نے اگلے موڑ پہ بھیکا ہے تو ایک بندہ تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے وہ ہینڈی کیپ تھا وہ کھڑا تھا میں سجدے میں گر کے بولا مالک مجھے ماف کر دے میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں اوپر کو نہ دیکھو نیچے کو دیکھ کے شکر ادا کرو تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے یاد رکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں ایک یاد رکھنا ایک آدمی اسپطال میں گیا اسی سال کا اور اس کو سانس لینے میں دقیقت تھی اور ڈیرھ دن میں اس کا بل آیا نمپے ہزار وہ ٹھیک ہونے کے بعد بل کو دیکھ کے رونے لگا ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں کہا نہیں نہیں اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپطال خرید سکتا ہوں تو کہا پھر روتے کیوں ہوں کہا لگے بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ تیری مشین سے میں نے ڈیرھ دن سانس لیا ہے تو تُو نے نبے ہزار کا بل بٹھال دیا اور میں اللہ کی ہواوں میں کب سے سانس لے رہا ہوں بڑا ہو گیا کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے تم ادھر گئے ادھر گئے اپنے رف سے تم دور چلے گئے نوجوانوں میں آپ سے یہ بات کرنے آیا تھا میرے دوستوں میں تم سے آپ سے بات کرنے یہ آیا تھا اور آپ سے یہی عرض کرنے کے لیے میں اس محفل میں آیا ہوں کہ یہ بتاؤ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور ایمان اس وقت نوجوانوں کا خطرے میں ہے ان کے ڈیٹا نے خطرے میں کر دیا ہے ان کے اسٹاگرام نے خطرے میں کر دیا ہے ان کے فیس بک نے خطرے میں کر دیا ہے اور اس کے اتنے خطرے میں کر دیا ہے کہ حضرت امام حسن بسری مولا علی کے خلیفہ ان کا مرید یعنی علی کے مرید کا مرید علی کے خلیفہ کا مرید حضرت امام حسن بسری کہتے ہیں میرے زمانے میں ایک حافظ تھا وہ اور بہترین حافظ بہترین قاری پورے بسرا میں اس کی طرح نہ تو کوئی قاری نہ کوئی قاری نہ کوئی حافظ وہ ایک دن صبح کے وقت میرے پاس آکے رونے لگا کہلے گا حضور میں برباد ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہلے گا میں حضور میں کہیں کا نہیں بچا وہ بتانا کیا ہو گیا کہا حضور میں بات یہ ہے کہ کل سے مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ایک ایک لفظ دل سے نکل گیا کہا کیوں کہ کل ایک لڑکی جا رہی تھی اس پر بری نظر ڈالی اس کا پیچھا کیا تو وہ مسلمان لڑکی تھی مجھے طرف دیکھ کے بولی تجھے شرم نہیں آتی حافظ قرآن ہو کے مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے کہا پھر کہا اس وقت سے لے کے اب تک قرآن کی ایک آیت ایک حرف تک یاد نہیں حضور میں لئے دعا کر دیں میرا قرآن تو نکل گیا کہیں میرا ایمان میرے دل سے نکل جائے حضور آپ دعا کر دیں امام حسن بصری ایسے روئے کہ پورا چیرہ بھیگنے لگا امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ بے ایمان ہو کے مرے وہ بدنگاہی کی وجہ سے مرے ہیں اللہ اکبر امام حسن بصری نے دعا کی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا قرآن اسے یاد آ گیا اس کا قرآن اسے یاد آ گیا اور اللہ کا فضل ہو گیا مگر ہمارے پاس تو کوئی حسن بصری نہیں ہے نہ ہم علی کے خلیفہ کے پاس جا سکتے ہیں تو پھر یہ راتوں کی تصویریں دیکھنے والے گندی فلمیں دیکھنے والے لڑکے کوئی ایسا موائل ہوگا جس کے اندر اسٹاگرام میں تصویریں نہ ہوں گی گندی کوئی ایسا لڑکا ہوگا جو روز ہاف نیوڈ لڑکیوں کو نہیں دیکھتا ہوگا مسلمان لڑکے گندی اپنی تصویروں کو نہ دیکھتے ہوں گے اپنے اپنے گھر جا کے موائل چیک کرنا اور یاد رکھنا تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا گیا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں یہ بتتمیزی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا اللہ نہ کرے ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا بتاؤں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں ارے نوجوان تو نوجوان اب تو عورتوں کے لڑکیوں کے کردار اتنے خراب ہو گئے یہ ابھی ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے یہ لخنو کے سینیما گھر کے باہر کھڑے کہو کر ایک لڑکی انٹرویو دے رہی تھی اور اس کا نام زرین فاطمہ تھا اور وہ برقہ اوڑے بھی تھی اس سے پوچھا میڈیا والے نے کہ تیرا نام کیا ہے کہ زرین نام ہے کہ زرین فاطمہ نام ہے کہ آپ فلم دیکھے آئی ہیں کہ جی کہ آپ کو فلم کیسی لگی تو کہہ لگی یہ ڈانس اچھا لگا یہ فلا فلا ماذا اللہ یہ اچھا لگا اگر میں خریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا یہ بدنامی کرانے آئی ہے کم سے کم تو اس نام کی لاج رکھ لیتی جو تیرا نام فاطمہ ہے فاطمہ نبی کی بیٹی کا نام رکھ کے سینما گھر کے باہر کھڑی یہ تجھے شرم نہیں آئی ارے یہ تو بتا اللہ اکبر کیسے مسلمان ہیں نام محمد سلیم ہے نام محمد انور ہے نام احمد ہے نام شفیق ہے نام ابو بکر ہے نام عمر ہے اور گندے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں لڑکیوں کے توبہ توبہ ماذا اللہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا نہیں ہے دل میں نبی کی محبت کیا کریں گے اقبال کہتا ہے امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں آج حالات کس قدر بس سے بتر ہو رہے ہیں ارے ہم سے بہتر تو پہلے زمانے کے فقیر تھے کہ ایک فقیر جمع مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا انگریزوں کا زمانہ تھا انگریز گزر کے گیا انگریز نے کچھ مانگا انگریز نے کچھ ڈے دیا اور جب انگریز آگے بڑھا تو بٹوا گر گیا انگریز تو چلا گیا بعد میں دیکھا مسلمان نے اور ڈھونڈا انگریز نہیں ملا بٹوا رکھ لیا تین مہینے کے بعد انگریز واپس ویڈٹ کرتا ہے واپس آتا ہے وہ کہتا ہے یہ حضور یہ آپ کا بٹوا ہے صاحب وہ دیکھتا ہے بٹوے کو اپنے پیسے کو دیکھتا ہے اپنے پرس کو کہنے لگا یہ پیسے تو اس میں سارے ہیں یہ بتا ہے تُنے اتنے پیسے کیا تُو فقیر نہیں ہے اگر تُو چاہتا یہ پیسے خرچ کر کے تیری زندگی غربت ختم ہو سکتی تھی تُو نے یہ پیسے خرچ کو نہیں کیے کہنے لگا میں فقیر ہوں مگر بغیرت نہیں ہوں کہا کیا مطلب کہا تُو عیسیٰ کا امتی ہے میں مصطفیٰ کا امتی ہوں اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو شرمنگی ہوتی مگر میں اتنا برا نہیں ہوں لے اپنا یہ بٹوا لے جا جا لے جا انگریز بولا بٹوا تو میں نے لے لیا مگر ایسا کر اب ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا جب امتی کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا امتی وہ شکن اٹھ گئے ہیں باقی جو رہے پتگر ہیں امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں تیرے اسٹیٹس پہ تو آلہ حضرت کی ناتیں ہونی چاہیئے تھی تیرے اسٹیٹس ارے تیہا موبائل پہ جب کوئی اسٹیٹس چیک کرتا تو اس میں حدیث لگی ہونی چاہیئے تھی قبر کے تعلق سے بات لگی ہونی چاہیئے تھی تیرے اسٹیٹس پہ آلہ حضرت کا گمبت لگنا چاہیئے تھا تیرے اسٹیٹس پہ مجاہدہ ملت کا گمبت لگنا چاہیئے تھا تاکہ لوگ دیکھتے تو سمجھ جاتے میرے موبائل میں جس کا نمبر ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے رسول کا غلام ہے نبی کا غلام ہے مگر تیرا طرز انگریزوں کی طرح تیری بولی انگریزوں کی طرح تیرا چلنا انگریزوں کی طرح تیرا بولنا انگریزوں کی طرح تو ممبئی کے لوگوں کی طرح بولتا ہے تو انہی کی طرح اسٹیٹس لگاتا ہے نوجوان ذرا شرم تو کر تجھے شرم نہیں آتی تیری ریلے بیسی بن رہی ہیں تیرا فیس بک بیسی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تُو اپنے فیس بک میں اپنی تصفیر ڈال کے کہتا ہے کوئی مجھے لائک کر دو کوئی مجھے لائک کر دو توبہ توبہ استغفراللہ کہ ہم مسلمانوں کے پاس کوئی کردان نہیں تھا ارے تم تو تم پورے عرب کے لڑکے برباد ہیں دس سے پندرہ سال کے بچوں پر سچ ہوا دو ہزار پندرہ سے لے کے انیس تک کہ بچے کیا بننا چاہتے ہیں قطر کے ابودابی کے دبائی کے کون بننا چاہتے ہیں مدینے اور مکہ اور ریاض کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں تو سنو وہ عرب جس کی تم جس کی تقدس کی تم قسم کھاتے ہو اس عرب میں رہنے والے وہ بدعقیدہ نجدی ان کے بچوں نے لکھے دیا کہ ہم بڑے ہو کے کرشتانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں یعنی پھٹوالر بننا چاہتے ہیں عرب نے پھٹوالر کو خرید دیا اور کہا کرشتانو رونالڈو ہمارے بچوں کو سکھاؤ پھٹوالر کیا ان بے غیرت تو کوئی یہ پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا نہیں جس کی طرح اپنے بچوں کو بنائے ارے بالکل تھا ہمارے پاس تو ایسا نمونِ عمل تھا یہ پوری دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں تھا سنو ممبئی کے لوگوں کی نقل کرنے والا ان نقلی لوگوں کی کیا حاصل کر نقل کرتے ہو میں تمہیں اصلی کی بات بتاتا ہوں وہ دس سال مدینے میں حکومت کیا تھا اس نے دس سال کے اندر اس نے ایک ہزار ساٹھ شہر پتہ کیے تھے یعنی ایک دن میں ایک و تین دن میں ایک شہر پر اسلامی چھنڈا گارتا تھا اس نے دس سال کے اندر چار ہزار مساجد تعمیر کرمائی تھی یعنی ایک دن میں اس کے طور حکومت میں تین مسجدیں بن کے تعمیر ہوتی تھی وہ کون تھا اس کے کپڑے پہ سترہ پہمت تھے مگر اس نے آدھی دنیا پہ اسلامی چھنڈا گار دیا تھا وہ کون تھا اس کے بارے میں دو ہزار نو میں وائی تھا اس میں کھڑے ہو کر کے براہ حسین اوبانہ نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا نہ رہے تکبیر نہ رہے